اسلام علیکم اہمون اس سیریز میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کس طریقے سے پورٹ فورورڈ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے جو پبلک ایپ ایڈرس ہے اس کو کوئی ایکسس کرتا ہے اس کے آگے ایک پورٹ ایڈ کرتا ہے اس کے بعد آپ کے جو راوٹر ہے وہ اس پہ آتا ہے اور چیک ہوتا ہے کہ اس کو میں نے کس جگہ ریڈریک کرنا یا کس کمپیوٹر پہ بھیجنا ہے یا کوئی فائل جو ہے وہ سرف کرنی ہے تو وہ آپ اس کے لئے پورٹ فورورڈنگ کرتے ہیں اور اب اس میں دیکھیں گے آپ کس طریقے سے اس کو سیٹ اپ کریں گے کہ دو ریکوئرمنٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی ایپی جو ہے پبلک ایپی وہ سٹیٹک ہونی چاہیے اور جو لوکل ایپی ہے وہ بھی سٹیٹک ہونی چاہیے جو لوکل ایپی ہے وہ آپ کے اپنے کمپیوٹر پہ ہوگی وہ آپ خود کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو آگے ہے اپنی ٹوٹل چھ ویڈیوز ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں لوکل ایپی آپ کے اپنے پی سیٹ پہ ہوگی یہ فری ہے لیکن جو پبلک ایپی ہے سٹیٹک اس کے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں کیونکہ میں پاکستان تو تو یہاں پہ پی ٹی سیل بھی ہے فائبر بھی ہے تو فائبر کی موسیلی جو ہے وہ دو سو پچاس سو روپے سے لے پانس سو روپے مہینے تک کی ہوتی ہے اور جو پی ٹی سیل وگرہ یوزر ہیں وہ تقریباً دو سو پچاس سو روپے تک کی لے یہ اسے زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے مہینے کی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اگر آپ نے پبلک ایپی نہیں لیوی تو یہ آپ کے کام نہیں کرے گا پورٹ فور ورڈنگ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں آپ اس سیریز کو چھوٹ سکتے ہیں جب آپ کے پبلک ایپی سٹیٹک ہو جائے پھر یہ آکے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کا مین مقصد کی ہے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہم اس کو استعمال کس لیے کریں گے پورٹ فور ورڈنگ کو جو ہے پورٹ میپنگ بھی کہتے ہیں اور ورچو سرور بھی کہتے ہیں پورٹ فور ورڈنگ بھی کہتے ہیں یہ تینوں نام ایک ہی جیسے ہیں تینوں اگر آپ کے موڈیم پہ ہیں تو آپ تینوں میں سے کوئی ایک یوز کر سکتا ہے کوئی ایک یوگا ہے میرے پہ پورٹ میپنگ لکھا تھا کسی پہ پورٹ فور ورڈنگ لکھا رہا ہوتا ہے ٹی پی لنک والوں پہ ورچو سرورز لکھا رہا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے آپ کو سیٹنگز مل جائے گے وہاں سے آپ ایڈ کریں گے پھر رہ جاتا ہے port forward to correct local computer in the network اب مثال کے طور پہ آپ نے IP ایڈریس اپنا جو ہے فیچ کر لیا یہ یوز کر کے what is my IP ایڈریس اور آپ کو اپنا IP مل گئے یہ آپ کا IP ہے اب آپ اس کو یہاں لکھتے ہیں اور یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں port 80 اب آپ کے سسٹم کے اوپر جو میں نے آپ کو بتایا ایک public IP ہوتی ہے ایک local IP ہوتی ہے جیسے آپ کے 6 PC اگر کنیکٹ ہے آپ کی modem کے ساتھ تو اس کے اوپر آپ ان کو پتا کیسے لگے گا کہ یہ والا PC ہے اس کے اوپر port no.80 پہ جانے تو آپ بتائیں گے port no.80 اس local IP ایڈریس کے اوپر اویلیبل ہے مثال کے طور پہ میں دے دیتا ہوں یہاں پہ 192.168.100.150 ایک کمپیوٹر جس کے ایڈریس کے اوپر آپ اوپر ریڈریک کریں گے تو یہ دیکھے گا کہ port کس کے اوپر سیٹ ہے port.80 اس local ایڈریس پہ تو وہاں پہ اس کمپیوٹر پہ آپ کو لے کے چلا جائے گے اور پھر یہ اس کا مین مقصد جو تو وہ ہوتا ہے web hosting کے server سیٹ اپ کرنا game کے servers ہوتے ہیں static IP کے طرح آپ کرتے ہیں اور port forwarding use کرتے ہیں اس کے بعد servers servers میں SFTP آ سکتا ہے FTP آ سکتا ہے DNS servers اس میں آتے ہیں سارے اس میں جو آپ کو دو ٹارمز یاد رکھنی ہے external host یا service host جہاں پر بھی external host یا service host لکھا ہوگا یا server host address یا server service address لکھا ہوگا وہ آپ نے آپ کی public IP address کو چیک کرے گا یعنی آپ کا public IP address یہ external host ہوگا یا service host ہوگا اس کے بعد internal host یا LAN host جہاں پر یہ دو لکھے ہوں گے اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ local address چاہیے اور وہ آپ کو جس ویڈیو کے بعد ایک ہے اس میں 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 نے سیٹ کرنے کا طریقہ بتایا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو last ہے اس کا main مقصد یہ ہے کہ آپ connection stable کرتا اور آپ کی ports open کر دے گا port یعنی use کے لئے تو اس کو آپ کو firewall میں configure کرنا پڑے گا اس کے بعد اب آپ کو main graph سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر یہ آپ کی موڈائم ہے اور اس کے اندر چار پیسی کنیکٹ ہے اب آپ نے کیسے پتہ لگیں گے میرا کمپیوٹر کون سے ظاہری بات اس کو آپ IP ڈریس کریں جیسے یہ نیچے لکھے ہوئے آرہی چار ہوں یہ ان کے IP ڈریس ہیں یا آپ static IP ڈریس کریں اچھا dynamic IP ڈریس بائ ڈیفولٹ اگر آپ مطلب manually نہیں کرتے تو اسے ہو گئی ہے کہ جب بھی آپ کے مدیم restart ہوگی تو ان چار وں کو الگ IP ڈریس حسین ہو جنگ میں نہیں چاہی ایس ایس اگزیمپل کے طور پر دیئے ہم یہ آپ اس کے اوپر set کرتے ہیں پھر جو پر آپ نے ایکٹیویٹ کی ہوگی مثال کے طور پر کوئی ویب hosting ہے کوئی page دکھاتا ہے کوئی html page یا project چل رہا اس پورٹ پر پر پھر اسی طریقے سے اگر کوئی آگے port 3306 دے گا تو اس پر چلا جائے گا یا 2018 دے گا اس پر 22 دے گا تو اس والے کمپیوٹر کے اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سیمپل طریقہ تھا اس طریقے سے آپ اس کو forward کریں گے یہ سیمپل explanation تنی سی port forward ڈنگ کا کیا آپ کس پورٹ کون سی پورٹ کو دیکھے گا اور کس کمپیوٹر کے اوپر آپ کو لے جائے گا اور اس کے بعد آجاتے یہ ہماری requirement ہے سب سے پہلے آپ پبلک اپی ایپ ایڈرس چاہیی جو اس کے بعد ویڈیو کہ آپ پورٹ کو فائر وال میں کنفیگر کس طرح کریں گے پھر نیٹ ٹائپ اوپن کرنے کا طریقہ میں اس پتا ہے کہ گیمز کیلئے نیٹ ٹائپ اوپن کرتے تاکہ کنیکشن بھی فاسٹ ہو جائے آپ روم وغیرہ جیسے جو کرتا تو اس کے بعد کنفیگر پورٹ پورٹ این راوٹر پھر راوٹر یا موڈیم میں آپ کی جو پورٹ فوروڈ ہوگی تو یہ ویڈیو آپ سارے سکپ کرنے دیکھنے 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 سے کنفیگر کریں گے